رفی رضا قرآشی صاحب کراچی سے ہمارے پالر ہیں اس وقت قرآشی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ جی قرآشی صاحب علیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک قرآشی صاحب فرمائیے ماشاہ میرے سارے بدلوک بیٹھے ہیں ان کو بہت بہت سلام ڈاکٹر مرشد صلی اللہ صاحب بیٹھے ہیں مجیب رحمان صاحب بیٹھے ہیں یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہے اہم دی مسئلہ قومی ساملیوں میں میرا سوال تو بڑا مختصر سا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قائدی آزم محمد علی جناح سے حضرت مسلم عہد رضی اللہ عنہ کی کبھی ون تو ون ملاقات ہوئی تھی ٹھیک تو میرا سوال ہے دوسری بات میں شرح یہ کہوں گا کہ لیاتا قلی خان صاحب کے بارے میں آج اخبار میں ایک خبر چھپی ہے وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ قادیانی وزیر خارجہ نے کشمیر ازاد کرانے کا فیصلہ خل حملہ رکوا دیا تھا اور یہ انہوں نے لیاتا قلی خان صاحب کو سمجھایا تھا جو اس وقت ملتے کاٹ تھے اور اس طرح ان کے وہ کشمیر کا جو حملہ تھا وہ ان کی صلاحیوں تے کی وجہ سے روک گیا تھا نمبر دو میرا میرا پیسٹل نظیر ناجی صاحب کے بارے میں ہے نظیر ناجی صاحب نے ایک سوال پر جو لکمان مبشر کے پروگرام میں میں نے کیا تھا وہ یوٹیوپ پر بھی کیا وہ ہے نظیر ناجی صاحب نے اعتراف کیا ہے بلکل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے قریشی صاحب جزاک اللہ ٹھیک ہے آپ کا سوال جو آپ پوچھنے چاہ رہے ہیں دراصل وہ ہم تک پہنچ گیا یہ بلکل بات آپ کی درست ہے جو آپ بتا رہے ہیں نظیر ناجی صاحب نے تو خیر اعتراف کیا ہی کیا ہر بندہ اس بات کو اعتراف کرنے پر مجبور ہے کوئی بھی شخص جو انصاف اور عدل کے تقاضے پورا کرتے ہو فیصلہ کرے گا وہ کبھی بھی جماعت احمدیہ کے کردار کو فراموش نہیں کر سکے گا تو نظیر ناجی صاحب تو خیر آج کے دور میں اس کا اعتراف کر رہے ہیں ہمیشہ سے لوگوں نے اعتراف کیا ہے اور انشاءاللہ جب موررخ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جماعت احمدیہ کے کردار کو پاکستان کے قیام اور اس تحقام میں سے بلکہ امت مسلمہ کے لئے جو خدمات ہیں جماعت احمدیہ کے لئے جو ہسٹورین فراموش کر سکے لیکن آپ کی جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا قائد عظم کی اور حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ون ان ون ملاقات ہوئی مجیب صاحب مختصر اس کا جواب کوئی مختصرن یہ عرض ہے کہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روشن دماغ تھا اور ہر وقت وہ نظر رہتی تھی چوکس دماغ تھا اور ہر نازک مسئلے پر ہر اہم مسئلے پر وہ مسلم رانماؤں سے ملا کرتے تھے ان کی ون ٹو ون ملاقات قائد عظم سے ہوئی ہے وہ دلی میں بھی قائد عظم سے ملے ہیں اور شملے میں بھی قائد عظم سے ملے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ دو ملاقاتیں ان کی ون ٹو ون ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جہاں تک قائد عظم کا تعلق ہے وہ کیا اہمیت دیتے تھے آپ سردار شاکت یاد کی کتاب پڑھیں کہ اچھا ہم الیکشن کی دوران میں قائد عظم نے کہا کہ ادھر پنجاب جا رہا ہے مرزا محمود سے مل کے آنا مرزا بشیر الدین صاحب سے مل کے آنا جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے اور کہا تھا کہ محدودی صاحب سے مل کے آنا شاکت یاد صاحب کی کتاب پڑھیں ان دونوں کیا جو روئیہ ہے پاکستان کی طرف وہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا اس کا بلکہ مہر پر سکین بھی ہے اس وقت ہم دکھا بھی سکتے ہیں اور دور سلطان صاحب اگر آپ اس کو اٹھا لیں تو ہمارے کیمرہ سے دکھائے گا یہ صدار شاکت حیات خان صاحب کی کتاب گمگشتہ قوم کا سکین ہے جس میں جو کہ جنگ پبلیشز کی طرف سے شاہر شدہ ہے اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ وہ بھی ابھی جس طرح کے اویڈ زورٹ صاحب سے میں گزارش کروں گا اگر آپ پڑھ کے بتا دیں کہ وہ کیا انہوں نے بیان کی ہے دیکھیں اس میں میں رفیزہ صاحب نے پہلی بات جو کی میں نے ابھی جو بات تنکبتائی تھی کہ جب وزارتی کمیشن گیا ہے اور اس کے بعد آرچہ قومت کے قیام کا اعلان ہوئے تو اس وقت جیسے کہ محترم مجیبو رحمان صاحب نے بیان فرمایا ہے حضرت قائد عظم کے ساتھ حضرت مسلح ماؤد حضرت تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اس کا حوالہ دیا تھا دوسری جو ہے آپ نے فرمایا گمگشتہ قوم یہ سردار شوکت حیات خان صاحب کی کتاب ہے جو کہ جنگ پبلیشر نشائع کی ہے دسمبر 1995 میں اور جنگ پبلیشر پریس تیرا سراخن فروڈ لاہور سے ہے تو یہ میں جو وہاں کے الفاظ ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اب آپ کو تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کی رائے کیا تھی یہ لکھتے ہیں کہ میرے اس اپنے پروگرام کی انتخابی پروگرام کی بات کرتے میں کہتے ہیں کہ میرے اس انتخابی پروگرام کی ایک نقل قائد عظم کو بھجوائی جاتی تھی ایک دن مجھے قائد عظم کی طرف سے پیغام ملا شوکت مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بٹالا جا رہے ہو جو قادیان سے پانچ میل کے فاصلے پر ہے تم وہاں جاؤ اور حضرت صاحب کو میری درخواست پہنچاؤ کہ وہ پاکستان کے حصول کے لیے اپنی نیک دعاوں اور حمایت سے نوازیں جلسہ کے اختتام کے بعد میں نصف شب تقریباً بارہ بجے قادیان پہنچا یعنی یہ رات کی بات کر رہے ہیں رات بارہ بجے کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بارہ بجے قادیان پہنچا تو حضرت صاحب آرام فرما رہے تھے میں نے ان تک پیغام پہنچایا کہ میں قائد عظم کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اسی وقت نیچے تشریف لائے اور استفسار کیا کہ قائد عظم کے کیا حکمات ہیں میں نے کہا کہ وہ آپ کی دعا اور معاونت کے طلب دار ہیں انہوں نے جواباً کہا کہ وہ شروع ہی سے ان کے مشن کے لیے دعا گو ہیں اور جہاں تک ان کے پیروکار کا تعلق ہے کوئی احمدی مسلم دی کے خلاف انتخاب میں کھڑا نہ ہوگا اور اگر کوئی اس سے غداری کرے گا تو وہ ان کی جماعت کی حمایت سے محروم رہے گا اس ملاقات کے نتیجے میں ممتاز دولتانہ نے سیالکورٹ کے حلقے میں ایک احمدی نواب محمد دین کو بھر اکثریت سے شکست دی قادیانی لوگوں نے اپنے امیر کی حکم کی بجابری میں محمد دین کی بجائے ممتاز کو وٹ دیئے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں پتھانکورٹ پہنچا تو قائد اعظم نے مولانا مودودی سے ملنے کے لیے بھی حکم فرمایا تھا وہ چودی نیاز کے گاؤں سے متصل باغ میں ریائش پذیر تھے آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں قائد اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ پاکستان کے لیے دعا کریں اور ہماری حمایت کریں تو انہوں نے جواباً کہا کہ وہ کیسے نا پاکستان یعنی نا پاک جگہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں مزید براں پاکستان کیسے وجود میں آ سکتا تھا جس وقت تک کہ تمام ہندوستان کا حرفر مسلمان نہیں ہو جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مطالق مولانا مودودی کا رویہ ہمیشہ مقالبہ نہ رہا اور یہ صفحہ ایک سو پچانوے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی اب یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا بلکہ ایسا یہ جزاک اللہ بلکہ شکریہ ابھی ہم اپنے اور کالر سے بات کرنے سے پہلے مشتاق صاحب ہمارے ساتھ نے قدیر ملے